اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حل چلے آپ سب کا امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہمارے کچھن میں سپیشل فور عید الازحہ کے لیے مٹن پائے بننے جا رہے ہیں چلیں یہ ریسپے کی طرف چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے تقریبا تقریبا پوری رات ہی جیسے کہتے ہیں وہ بنائے تھے چار عدد میرے پاس مٹن کے پائے ہیں جو کہ فریش ہیں اور ساف سترے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل نیٹ ان کلین ہے ٹھیک ہے آپ مٹن کی جگہ آپ بیف بھی یوز کر سکتے ہیں نو شو لیکن مسالے دونوں میں سیم جائیں گے ٹھیک ہے اسے بھی میں نے پوری رات بنایا ہے اسے بھی آپ پوری رات بنائیں گے ون سائز میڈیم سائز کا میرے پاس پیاس ساری سے میں نے باریک باریک کاٹ لیا تھا ٹو ٹیبل سپون میرے پاس جنجر گارلک کا پیسٹ ہے نمک ہے سرک میچ کا پاودر ہے حلدی ہے نمک میں نے حزب زائی کا یوز کیا ہے سرک میچ کا پاودر بن ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ح مسالے میں بلکل فریش یوز کر رہی ہوں جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں جو اتنے بھی سپائسز ہیں ایسے میں نے اسی وقت پیسہ تھا اور اسی وقت ہی ایٹ کیا تھا پاودر ہاتھائی کے پھول ہیں دو عدد یہاں پہ دال چینی کی ایک سٹک ہے میرے پاس کالے مرچ ہے تقریباً پچیس سے تیس عدد جو ہیں اس کے پیسز ہیں کالا زیرہ ہے میرے پاس ون ٹی سپون اس کے علاوہ میرے پاس لانگ ہے آٹھ سے دس عدد کے قریب اچھا کالا زیرہ اور سفید زیرہ آپ الگ لگی اس کریں گے سفید زیرہ بھی میرے پاس تقریباً ٹی سپون کے قریب ہے اور یہاں پہ میرے پاس جیفل ہے جو کے دو عدد ہے اچھا میں اسے جب پیس ہوں گی تو میں اس کا جو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے اسے ریموف کرلوں گی یہاں پہ یہ تمام مسالے میں نے فریش پیس لیا تھے اچھا جب میں اسے بنانا شروع کروں گی تو تب میں اسے اس بیچ میں ایڈ کر ہوں گی کیونکہ ان کی سمیل جو ہوتینا مسالوں کی بہت ہی زبدست اور بہت ہی آؤٹ کلاس ہوتی ہے کیونکہ بلکل فریش ہیں اور فریش مسالے کا تو ٹیسٹ ہی خیر بہت مزدی کا ہوتا ہے اسے میں مٹی کی ہانڈی میں بنا رہی ہیں آئل تقریباً میں نے اس میں ہاف کپ کے قریب لیا ہے ہاف کپ آئل لیا ہے اور اسے تھوڑا سا ہانڈی کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا مکر مٹی کی ہانڈی کو تھوڑا سا گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے اچھا جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پرس کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے اور وہ بھی آسانی سے یہاں پہ ہم نے پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا لائپ براؤن کیا اور اس میں میں نے ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیا اور دوسری بات میں نے اس میں نہ ہی تو دہن کا استعمال کیا تھا اور نہ ہی میں نے اس میں ٹماتر کے ی اس کیا ہے یہ دونوں چیزیں میں یوز نہیں کروں گی آم اگر آپ بنانا چاہیں تو اوورنیٹ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ دن میں بنانا چاہ رہے ہیں تو میکسیمم اس سے بنانے میں چار سے پانچ گھنٹے میکسیمم چھ گھنٹے لگیں تو وہ زیادہ اچھا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ہلکا سا پانی ایڈ کیا تھا اور مسالے کو بھون لیا تھا اچھے جب میں نے مسالہ بھوننا تھا جو باقی مسالے میں نے فریش پیس کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی آہ ہاف مسال پیسا تھا ہے یہ تقریباً کاری تھی ٹی ٹی بل سپون کے بنا تھا تو ٹی ٹی بل سپون میں نے ایڈ کر دیا ہیں اور من ٹی بل سپون کے کریب میں نے رکھ دیا تھا کہ جب ہم اسے اگر پریزیٹانٹ کریں گے اس پیش کریں گے تو اس کے اوپر ڈالیں گے اور بہت مزے لیں گے اسے آپ نان کے ساتھ کھائیں بہت ہی بہت مزے کے بناتے ہیں اور پانی جو ہے میں نے اس میں دوا چک 편 frag EN unconscious میں نے کہا کیوں گخورتایا اس کے منزیم چاہ نہیں کیا کہ بیانی بنا mult جتنا آپ کھلا رکھیں گے اتنا ہی اچھا ہے کیونکہ آپ اسے ڈھک کر بنا رہی ہیں تو پانی اگر کم ہوگا تو پانی جلدی خوشک ہو جائے گا اور پھر مسئلہ بن سکتا ہے اس لئے پانی کا استعمال زیادہ زیادہ کریں گے اگر پانی تھوڑا سا زیادہ رہ بھی جاتا ہے تو وہ آپ بعد میں اسے تیز آنچ کر کے پکا سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ میں نے ایک آٹے کا لیا تھا اور اس کے چاروں طرف اچھی طرح سے لگا دیا تھا اور ایت پہ آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ پیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری مزے کی ریسپی کیسے لگی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جناب ایت کے اکارڈنگ آپ کے ساتھ ریسپیز جلد شیئر کرتی رہوں گی اور اسے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے کیونکہ یہ اتنے مزے کے بنے تھے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے اچھے سے گلچ چکے ہوئے ہیں کس کی جو بانز ہوتی ہیں وہ بلکل سپریٹ ہو چکی نہیں ہے تقریبا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ